آپ اتنی بڑی اور اتنی عظیم خاتون ہیں میری نظر میں کہ آپ اپنی غلطی بتا رہی ہیں کون آج کل تو کوئی اپنی آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہوتی یہ چیزیں یہ ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہیں لیکن لوگ پردہ ایسا شو کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے شریف ہیں ہم کچھ نہیں کرتے لیکن آپ بتا رہی ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے آپ سمجھیں آپ نے اپنی دل حلقہ کیا ہے خدا کے واسطے نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے ہسپنڈ کو اتنی سی بات کے اوپر آپ کے اپنی زندگی برباد کر لیں گی اپنے بچوں کی زندگی برباد کریں گی آپ کے ہسپنڈ میں تو اتنا سا چھوٹ بولا ہے میں اس کے ذہن میں اتنی بری بری باتیں ڈانی کی تمہارا باپ ایسا ہے ویسا ہے میں خود کتنی بری ہوں کتنی بری ہوں آپ روئے نہیں کیوں مرنے کی بھائی آپ مرنے کی بات نہیں کریں دیکھیں اپنا دل حلقہ آپ نے کیا آپ نے ہمیں کچھ سمجھا تو آپ نے کال کی اپنا دل حلقہ کیا آپ یہ سوچیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوتا اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ابھی تو آپ نے منفی چیزیں سوچی ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس بچے ہیں کتنی ایسی عورتیں ہیں مائیں ہیں جو لاولد ہیں جن کے بچے نہیں ہیں آپ کا ایک بہت تیار کرنے والا شوہر ہے آپ ابھی غلطی کر لیتی ہیں لیکن آپ کا شوہر اس کی باز پورس نہیں کرتا نہیں کرتا لیکن انہوں نے بھی مجھے بات کرتے ہیں وہ پکڑ لیا تھا لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں نے نہیں کیا یہ سب لیکن انہوں نے مان لی میری بات دیکھیں میرے آپ تو یہ چیز خود بھی جانتی ہیں میں سب چاہتی ہوں اگر میری باتیں کوئی سننے تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ تو کس بھی نہیں ہے لیکن میں جن ذہنی آجیت میں میں نفتر آجیتا میں آپ کو بتاؤں ایک بات سنیں میری بات سنیں آپ دیکھیں آپ نے ہی کہا آپ کو پتہ اتنی بڑے بڑے دل کی عورتیں ہوتی کہ ان کے خامن جو ہیں دوسری شادیاں کر لیتے ہیں ان سے چھپ کے اور ان کو نہیں بتاتے بہت باب میں جا کے بتاتے وہ بھی تو دل رکھتی ہیں آپ اپنے بچوں کے کیسے ہاتھ کاٹ سکتی ہیں آپ یقین کریں میں بلکل سمجھتی ہوں آپ اس وقت جس ذہنی تکلیف سے گزر رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ اس کا علاج ہے آپ کے پاس ہے نہیں ہے ایک تو یہ ہے آمنا کہ انہیں اپنا ٹریٹمنٹ جو نہیں چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے وہ بلکل یہ اچھی چیز ہے کہ یہ خود سمجھتے ہیں کہ میں نفسی مریضہ ہوں انہیں اپنے ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور دوسرے بات ان کی ایک دوست ہونا چاہیے آپ کی دوستیں ہیں نہیں کوئی دوست نہیں ایسے تو نہیں ہے دوستیں میں فون پر یہی دوستیاں کرتی ہوں نہیں بس نہیں آپ کی بہینیں بھائی ماں باپ اصل میں سب مجھے غلط سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں منے حسن میں پیان جانا ہے کہ دس سال ہوگے میری چاہتی کو جب کوئی نفسی مریض بنتا ہے تو اسے کوئی جی شاہت نہیں بہتا بلکل میں آپ کو سمجھ رہی ہوں میں آپ کو سمجھ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھیں آپ بلکل ٹھیک ہے بلکل آپ سے پوچھنے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے میرا حسن میں نے کچھ ہتی مزاق کرنے تو مجھتی تفرات ہوتی ہے میں ان کو پاس دا لوں دیکھی آپ آپ دپریشن پر شکار ہیں بلکل نہیں روئے آپ روئے نہیں آپ روئے نہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ اپنا کنٹرول روم میں نمبر دیں آپ اپنا کنٹرول روم میں نمبر دیں اور پلیز آپ مجھے پریشان کر دیا آپ بلکل کال کر کے ڈاکساہب اس کا یہ ہے اس کا علاج ہے آپ بھی بیکھیں اپنی بھی غلطی بتا رہی ہیں یہ ان کا بڑاپن ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی ان کو چاہیے کہ یہ کسی بھی شخص سے کسی بھی مائل نفسیات سے کلینکل سیکلوجس سے یا کوئی سہلی بنا لیں جو کم از کم ان کی باتیں سن سکے اتنی دیر میں ان کا بوجھ اتنا ہلکا ہو گیا ہوگا یقین کیجئے ان کا انگزائیٹی لیویل اتنا کم ہو گیا ہوگا اور یہ اتنا بہتر فیل کر رہے ہوں گے یہ باتیں آپ سے شیئر کر کے تو ان کا علاج بلکل ممکن ہے اس میں ہمارے پاس ٹیم ہیں ورکرز کی پروپیشنلز کی آپ خود ان کی مدد کر سکتی ہیں ان کی بات کو سن لینا ہی ان کی آدھی مدد ہے میں کہتا ہوں دل ہلکا ہو جاتا ہے انسان کا بات کرنے کا اور میں ان کو اگر یہ ٹی وی دیکھ رہی ہیں تو ایڈوائیز دینا چاہوں گی ایک بات تو سچ ہے جو انسان اس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے انگزائیٹی ہو یا نشہ ہو یا کوئی ایچ آئی وی پوزیٹیو ہے یا آپ نشہ ایچ آئی وی تو آپ کو بتا ہے آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے لیکن نشہ آور انسان کس عذیت سے گزر رہا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے ابھی ہم نے وہ بات کی کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ایسے دھتکار رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں ڈپریشن کا کوئی مریض ہوگا ہے وہ آپ سے چار دفعہ کر سڑی بھی بات کرے گا یا آپ سے اپنی بات کو ریپیٹ کرے گا آپ پاکے سے آپ کا ذل چاہے گا آپ اس کو اٹھا کے کہیں پھیک دیں کہ میں اس کی بات کیوں سنوں یہ ہم اس کا ڈپریشن کیوں نہیں دیکھیں اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کو ڈپریشن ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گی بہن کے آپ ایک تو نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور مجھے پتہ یہ بھی باتیں کسی کو اچھی نہیں لگتی نماز بھی پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ڈپریشن سے گزرے ہوئے لوگوں سے آپ پوچھیں ان کا نماز بھی پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے آگے بھی نہیں توبہ ناؤزباللہ جھکنا نہیں نماز پڑھنی ہم نے ان کا یہ حل ہے کہ ایک تو آپ اچھے سائیکیٹریس کو دکھائیں گی آپ اس کی پوری ٹریٹمنٹ لیں گی اور آپ نے اس لڑائی جیسے آج آپ نے ہم سے بات کی ہے اس سے آپ فائٹ کریں کیوں ڈاک صاحب؟ آپ کے سامنے دونوں مثال موجود ہیں بلکل اتنی بڑی اگر مجھے آج پتہ چل جائے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے یا مجھے ایچ آئی بھی ہو گیا ہے تو میں کس طرح اس کو برداشت کروں گی بہت بڑی بات ہے آپ تو مسکرانہ بھول جائیں گی آپ تربت روتی رہیں گی اللہ کا شکر ہے کہ میں اتنی حمد پالی ہوں کہ شاید نہیں کروں گی باقی آپ صحیح کریں شاید اللہ کا شکر ہے ابھی نہیں ہے تو یہ بات کہ ہی جاری ہے جب ہو جائے گی پھر آپ کیسے اس پر یاد کریں آپ یہ ان کو دیکھیں آپ کی تو اتنی سی بات ہے کہ آپ اس عذیر سے گزاری ہیں جن کے ساتھ یہ چیز بند شکی ہے وہ بھی تو زندگی گزاریں تو پلیز 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 آپ کے رونے کی وجہ سے سب کے انہوں پر دل جو ہیں وہ ہو گئے پلیز اپنے بچوں کی خاطر اپنے بچوں کی خاطر صحیح ہو جائیں حمد کریں لڑیں اس بیماری سے جو آپ کو ہو رہی ہے اور یہ جو بچوں کے خان میں اپنے والد کے لیے باتیں ڈال رہی ہیں یہ بلکل غلط ہے بلکل غلط آپ کو انسٹیوٹ جوائن کریں آپ قرآن اکیڈمی جوائن کریں آپ کہیں درس پہ جائیں یہی آپ کا حل ہے اور آپ کسی اچھے سائیکیٹریس کو دکھائیں ہم آپ دو دو گھنٹے بیٹھیں کاؤنسلنگ کرائیں انشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی thank you so much ڈاک صاحب thank you اکبار صاحب آپ کا آنے کا اور بین آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ میں آپ کو بہت خوشیوں والی زندگی دیں اور thank you ڈاک صاحب انشاءاللہ پھر کسی دن اسی طرح کوئی ٹاپک پر آپ سے ضرور بات کریں گے اور میں سمجھتی ہوں جو آج ہم نے بات نہیں کی ہے i hope کہ لوگوں کو اس کی awareness ہوئی ہو ایک چھوٹا سا break لیتے ہیں break کے بعد ہم آئیسا ڈاکٹر آئیشہ ہوں گی ڈائیٹیشن ہے ان سے آج ہم بات کرنے والے ایک ایک eating disorder پر جس کا نام بہت difficult ہے جو مجھے لینا نہیں آرہا وہ میں انہی سے پوچھوں گی کہ وہ کیوں ہوتی ہے اور اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے چھوٹا سا break ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے